رامبن میں کانگریس پارٹی کی اہم میٹنگ منعقد ہوئی جس کی صدارت ریاستی صدر جی اے میر و رمن بلہ اور کانگریس لیڈر محمد امین بٹ نے کی جس دوران دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگوں نے میٹنگ میں شرکت کی اور زلہ رامبن کی مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے کانگریس لیڈر محمد امین بٹ کا بھی جم کر استقبال کیا اور انہیں زلہ رامبن کے بالائی علاقوں میں دورہ کرنے کی دعوت دی دیکھے رامبن سے ہمارے نمائندے ویٹ زلککار کی خاص ریپورٹ تیم پریزیڈنٹ اور ساتھ کا منسٹر شریر امن بلہ صاحب ان کے ہمراہ ہمارے ٹیم میں سٹیٹ کانگریس کے سپورکس پرسن جیسے ارنس انڈاجو نے بہترین کنکوکشن سب کی بھی رحمد شرما صاحب ہمارے فارمر منسٹر سیکٹری یوگیش سانی صاحب ہمارے ساتھ میں ایکس ایمیلے اور دسٹرک پریزیڈنٹ اندھلا گوجہرہ مدوانی صاحب ایکس ایمیلے ہمارے رامبن کے ہمارے اشوک دوگرہ صاحب زلہ پریزیڈنٹ پارو کٹوش صاحب باقی سب کی یہاں انپروڈکشن کو بھی میں بھی اس کو چھوٹا کروں اور رامبن زلے کے دوسروں حلاقوں سے آئے انہیں ہمارے لیڈران جو ہمارا ٹارگٹ بھی تھا اور وہی آفنی بھی انہیں اس کا نام ہی کہتا تھا لیڈرز بھی یہ جن سبا کا خیال نہیں تھا یہ جن سبائیں ابھی ایک مینہ پہلے اس پورے خطے میں ہمارے بہتی سینے دیڈر آزاد صاحب نے تقریباً سارے کورنر اس کو ملپ اپنی بات رکھی اور اس میں آپ نے جو در جو حصہ لیا کانگرس کے جندے کے نیچے تو اسے بار بار بڑے جلسے کرنا وہ بھی مناسب نہیں ہوتا ہے آج ہم صرف این بات رکھوں کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں نمبر ایک جیسے بتایا ارنسل گاجون جی نے جو میمبرشپ ڈرائیو چل رہا ہے یہ میمبرشپ ڈرائیو کیا ہے کئی لوگ بہت بھیل کرتے ہیں پچھلی ساری کتیا ابھی تو وہ کار بھی نہیں ملا پھر آگئی یہ اندین نیشنل کانگرس کانسٹویشن کے اطابق پہلے ہر دو دو سال کے بعد ہوتا تھا اندین نیشنل کانگرس کے کانسٹویشن نے امنمنٹ کیا اب یہ قریب پانچ سال کے لیے سائنسلی ترقی کی زمانے نے ترقی دی اور انڈین نیشنل کانگرس نے بھی ترقی دی دو دو سال کے بعد یہ قریب پڑتی تھی اب دوہزار سوڈہ سکرہ میں ہم نے کیا آج بائی سے اگلی ممبرشپ سے آپ کو سمجھ آئے گا اس لیے میں نے یہ چھوٹی مثال دی اور اسے بڑے بڑے جو چیز ہیں وہ سب جمہو کشمیر کے لوگوں سے چھینا جا رہا ہے اور باہر کے بوٹے بوٹے لوگوں کو دیا جا رہا ہے کل ملا کر جمہو کشمیر عام انسان پریشان اور ہم کو کوشش کر رہا ہے آپس میں بانٹنے کی گندو کو مسلمان مسلمان کو مسلمان سے پتہ نہیں کتنے نام اسے بانٹنے کی کوشش ہیں تو اس تباہی کو روکنے کے لیے آج جمہو کشمیر کے عوام میں خاص کر وہ لوگ ہیں جنہوں نے پشتے کئی چناؤں میں لگاتار باجبہ کو غور دیا تھا ایمیلے بنائے ان کے کورپوریٹر بنائے ان کے لوگ سبا کے ایم پی بنائے ان کے رائی سبا کے ایم پی بنائے ان کے ایمیل سیز ان کے بنائے سارا ایک ہی دکان پر نون نمک چلا دیا آج وہ لوگ بھی ہم سے کہتے ہیں کہ میر صاحب اپنے ورکروں کو کہو وہ تھوڑا نکلے ہم سے سمپرک کریں ہم سے تال میل کریں اب ہم نجات چاہتے ہیں بی جی پی سے اب ہم یہاں کانگریس کی سرکار بارہ دارتا ہے ریمیدر شرما جی دوسرے لوگ یہ کہتے تھے ہمارے پاس بھلاک پریزن نہیں ہے الیکٹر نہیں ہے ڈسٹر پریزن نہیں ہے الیکٹر نہیں ہے اور کئی ساری جگہوں پر اپ ٹو نیشنل لیول دنیا بر کا میریہ کہتا تھا کانگریس کے پاس تو پریزنٹ ہی نہیں جبکہ حقیقت یہ تھی کہ راہل گاندی جی دوہزار سترہ چناؤ میں اسی نمبرشن کے بعد میں پورے دیش کے کانگریس نے چن کے بیجا تھا پارٹی پریزنٹ دوہزار انیس کے چناؤ میں پہلا دیش کا نیتا ہے جب ان کے بیار کے حساب سے پارلیمنٹ کا ریزلٹ نہیں آیا جس کی جانکاری آپ کو پتا ہے آنا تھا مگر جو سامنے والی پارٹیاں ہیں وہ کیا کیا حربے کرتے ہیں جس میں ایک حربہ ہمارے جمہو کشمیر سے ہی ہوا پلواما اور انہوں نے کس طرح سے اس کو بنایا پھر سرجکل دکھایا اور اس کو لے کر انہوں نے اپنی بازی بھالی ہماری محنت تھوڑی اس وقت لوگوں نے نہیں سنی اسی کمرے میں ہم نے رفیر کو لے کر کننشن کیا وہ مدے تھے اس وقت راہل گانی جی نے بہت بہترین طریقے سے پچھلے پانچ سالوں میں پانچ مدے دیش کے سامنے کھڑے کیا تھے ڈیمانٹائزیشن سے جو لوگوں کا نقصان ہوا جی اسٹی سے جو لوگوں کا گھریب لوگوں کا نقصان ہوا کسانوں کی ہتھیائیں ہوئی انم کلائے میں بڑھ گئی تھی موڈی کے راج میں اور رفیر کا سکینڈل جو میں نے اسی کمرے میں آپ کو ترمیت دی تھی سارے پانچ سو کروڑ کا منمون سن نے جو جہاز تائی کیا تھا چھے مینے بعد موڈی صاحب نے وہ گیارہ سو کروڑ کا وہ جہاز لیا تو وہ پانچ مدے دیش نے تسلیم کیے دیش نے تیاری کی تھی کہ ہم نے راہل گاندی جیسے لڑوں کا آگے لانا مگر چناو آتے 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 کیا کیا سائشیں ہوتی ہیں اور اس میں ایک حدثہ جو بلواما ہوا اور اس نے ان پانچوں ایشیوز کو پیچھے دکل دیا اور ادھر سے انہوں نے راستہ نکال اور اس کی ذمہ داری لے کر راہل گاندی جی نے پھر دو سال بعد استیفہ دیا تو اس کے بعد سونیا گاندی جی کو پوری یونینمسلی برکین کمیٹی نے بنایا پورے دیش کے لئے لوگ اور میں اس برکین کمیٹی میں موجود تھا اور جب سونیا گاندی کسی کی نہیں مانی اس نے کہا میں ٹھیک نہیں کسی اور کو چنو اور فائنلی گنام نے بھی آزاد صاحب وہاں اٹھے اس نے کہا نو نو میٹم یوں ایکسیپٹیٹ کیونکہ ہمارے پاس کوئی اوٹ شروع کرنا چاہتا ہوں ہے اندیرہ بہت ہے اندیرہ بہت اب سورج نکلنا چاہیے جو بھی ہو جیسے بھی ہو اب یہ موسم بدلنا چاہیے ہے اندیرہ بہت اب سورج نکلنا چاہیے جو بھی ہو جیسے بھی ہو اب یہ موسم بدلنا چاہیے اور روز بدلتے ہیں چہرہ جو نکابوں کی طرح اور روز بدلتے ہیں چہرہ جو نکابوں کی طرح اب جنازہ ان کا بڑی دھون سے نکلنا چاہیے میرے بھائیو بزرگو اور دوستو آپ سبھی خوب جانتے ہیں آپ کے سامنے کتنے کتنے بڑے چیلنج آئے میں کانگرس کے کاری کرتا ہوں کو دل کی اہمی گیرانیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جو بہت بڑے بڑے چیلنجوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنے ایمان پہ قائم رہے اپنے ایمان پہ کھڑے رہے میں آپ کی دات دیتا ہوں میرے بھائیو بزرگو اور دوستو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہر جگہ میں بھاجپا کی حکومت نا انصافی کی چاہے وہ تین سو ستر کا معاملہ ہو چاہے وہ ڈی لیمٹیشن کا معاملہ ہو چاہے یہاں کی بے روزگاری کا معاملہ ہو میرے بھائیو بزرگو اور دوستو وہ وہی کانگرس جماعت تھی جس نے ہمیں ڈگری کالیج جس نے ہمیں ریلویس ٹیشن جس نے ہمیں جو ایروپلین سیرویس وغیرہ جو مہیا کی تھی میرے بھائیو بزرگو اور دوستو ہماری جو آج یہ سرکار چل رہی ہے ان کے پاس جملہ بازی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس لیے میرے بھائیو بزرگو اور دوستو ہماری ماں و بہنوں کا تحبز اگر چاہتے ہو ہمارے نوجوانوں کا تحبز اگر چاہتے ہو اپنے علاقوں کا تحبز اگر چاہتے ہو کانگرس کے لیے مر بٹ جاؤ کانگرس کے لیے سن رات کر کے مرنس کرو کانگرس کی حکومت جب ہندوستان میں آئے گی انشاءاللہ الرحمن ہمیں ہر قسم کا تحبز بھی دے گا ہر قسم کی عزت دار آدمی کی عزت بچے گی نہیں تو جو کبارہ ہو رہا ہے اس گورنمنٹ کے دوارہ ہمارے ساتھ میرے بھائیو بزرگو اور دوستو اگر ہم نے محنت کرنا چھوڑ دیا اگر ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا تو آج آج جو ان کا جو ٹائم چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیو بزرگو اور دوستو ہمیں یاد ہے جب کانگرس کا دور تھا جناب گناہم نے بھی عزت صاحب ہمارے چیپ منش دیتے ان کا جو منصوبہ تھا ان کی جو تیاریاں تھی انہوں نے اپنے جو منشوب میں رکھا ہوا تھا کہ ہم تیس کانگرس کیا اس جمہو کشمی کے اندر نہیں دیں گے میرے بھائیو بزرگو اور دوستو آج آج جو آج جو حکومت ہے انہوں نے چھے کانگرس کیا بنائی آپ کے سامنے جو کھا گئے اور ہماری کانگرس کی آنوان اور شان یہاں میں جتنے بھی لوگ ہمارے ڈسٹک کے ہر کونے سے آئے ہوئے میں سب کو پہلا نمبر آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور آج جو یہاں پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے یہ صرف ہماری میبرشپ کے لیے اور باقی جو امیر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ڈین امیٹیشن کا کیا حال ہوا اس کے لیے جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے تیار رہنا ہے اور زیادہ میں جنابوں کو یہی بتاؤں گا کہ ہمارے گول کے اندر ہمارے جو کانگرس کے لیٹر جناب اجاز حمد خان صاحب جب بھاگ گئے تو ہماری کانگرس جو ہے وہ چرمر آ گئی میر صاحب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کو بھی جو ہے دو تین بار وہاں آنے کا نوطہ دیا لیکن بدقسمتی سے آپ بھی وہاں پہ نہ پہنچ پائے لیکن ہم نے کانگرس کا جنڈا جو ہے پھر بھی بلند رکھا ہے اور خاروق صاحب جو ہمارے ڈسٹک کے پرینجنٹ ہیں انہوں نے وہاں پر جو ہے ہمیں حوصلہ افضائی کی اور ہماری کانگرس کو جو ہے وہاں پر جو ہے آج ہم یہ فخر سے کہا سکتے ہیں کہ اگر ہمارے دور کی سیٹ جو ہوگی آئندہ وہ کانگرس کی ہی ہوگی اور میں آپ نے ذکر بھی کیا لیکن میں اس سے پہلے میں آپ کو پھر یہ ذکر کرنا چاہوں کہ جب بھی ہمارا یہ جنگ لڑتا ہے تو ہمارا یہ ورکر ساتھ ہی لڑتا ہے جب یہ جنگ لڑتا ہے لیکن جنگ لڑنے کے بعد زمینی سطح پر جو ہے وہ محنت کرتا ہے محنت کرنے کے بعد جو ہے اس کو محنت کا فعل نہیں دیا جاتا ہمارے لیڈر لوگ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں اس لیے میں آپ سے ایک لارش کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے یہاں پہ چاہے ہمارے سٹیٹ کے پریزیڈنٹ ہیں یا ورکنگ پریزیڈنٹ ہیں یا ہمارے ڈسٹرک کے پریزیڈنٹ ہیں یا ہمارے جتنی بھی ہماری کانگرس کی ٹیم ہے آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ ہمارے ان مظلوم اور چھوٹے چھوٹے ورکروں کو جائے ان کو دھیار میں رکھے آگے جائے کانگرس بڑھ سکتی ہے شکریہ جائے کابلے اترام جناب میر صاحب اور ان کے ساتھ میں رمان بھلا جی باقی منچ پہ بیٹے ہوئے جتنے بھی نیتا گن ہیں اور میرے دوستو جو یہاں پہ آج ایک کنونشن کے بیچ میں آپ حاضری دینے کے لیے آئے آپ سب کا میں بہت شکر بزار خاص کر کے ساتھیوں نے تو ساری باتیں کر دی میر صاحب نے اس کا مدع اور مقصد سمجھا دیا کہ ہم کس مقصد کے لیے آج یہاں کٹے ہوئے ہیں لیکن میر صاحب کی نظر میں میں دو باتیں کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اس ڈسٹک رامن کے بیچ میں انشاءاللہ آج میں اس منچ سے اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آج دونوں ڈسٹک رامن کی سیٹیں جو ہیں وہ کانگرس کے حق میں جائیں گی اس کے اوپر آپ بروسہ کریں کانگرس کے بہت بڑے بڑے صفائی ہیں یہاں پہ لیکن آپ نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہمارے بشیر صاحب نے بھی کیا اور ہمارے پہلے آپ کے آنے سے پہلے ہمارے انکل زی نے بھی یہاں پہ اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے ورکروں کی بات میں قدرسانی نہیں ہوتی اس لئے ہم پھر سے یہ بات دورانا چاہتا ہے مجھے کہنے نہیں چاہیے تھی کہ کم سے کم اب کی بار ہر ایک ورکر کے پاس ہر ایک عودے دار کے پاس ہر ایک ڈیلیگیٹ کے پاس ہر ایک 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 ٹیو میمبر کے پاس اپنا ایک آئی کارڈ ہونا چاہیے بے شک وہ ڈسٹرک پریزیڈنٹ کو ہی آپ سنجھ کریے وہ ہی کہاں ریسو کریں لیکن کارڈ جو آئی کارڈ جو ہے ان کے پاس بڑی ارس طریقے سے ہونا چاہیے یہ ہماری درخواست ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں آج یہاں پہ کچھ جائننگز بھی ہونے والی ہے اور میر صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک دور آپ گھول کا بھی کریے تاکہ وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں بہت پچھڑ گئے ہوئے تھے ہمارے لیڈر کے چلے جانے کے بعد میں فاروق کٹوش صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پھر سے وہاں پہ سنگلدان میں خاص کر کے اور گھول میں کانگریس کی شما کو پھر سے جلایا اور وہاں پہ جوگ در جوگ لوگ جو ہیں وہ کانگریس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں